آج میری کچن میں بنی ہے یہ زبددر سی کیمہ کراہی کھڑے مسالے کی کیمہ کراہی اور بہت ہی مزے کی ہے آپ بھی دیکھیں کیسے بنتی ہے یہ زبددر سی کیمہ کراہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز ویلکم بیک ٹو مائی چینل لیوری فوڈ آج اپنی کچن میں میں بنانے جا رہی ہوں کھڑا مسالہ بیف کیمہ کراہی بہت اس کے انگریڈنٹس ہیں سیمپل سے ہیں بیسک انگریڈنٹس ہیں جو ہر اس کے سام کی کراہی میں ڈلتے ہیں تو چلے آئے دیکھیں اس میں کون کون سے انگریڈنٹس تلنے ہیں کیمہ میں نے لیا ہے 800 گرام پیاز میں نے دو عدد لیا تھے ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے اس میں میں ٹوماٹر نہیں اس میں میں یوز کر رہی ہوں ٹومیٹو پیوری تاکہ جھٹ پر تیار ہو جائے ٹومیٹو پیوری میں نے لیا ہے ایک کپ سابت مسالہ جو ہیں اس میں ڈلنے ہیں وہ میں نے لیا ہے دارچینی اور بڑی الائچی دو عدد لیا ہے لیسن عدرک پیسٹ ون ٹیبل سپون جائے گا گارنشنگ کے لیے دھنیا اور عدرک لی ہے یہ میں نے زیرہ اور سابت خوش دھنیا کو روست کر کے موٹا موٹا کونٹ لیا ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں سابت لال مچ اور یہ جو سبز مچ ہے یہ بھی اسی کی رو ہے یہ میرے پاس پلانٹ ہے تو میں نے اس لئے اس کو یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ سکپ کرتے یا آپ دوسری سابت مچے یوز کر لیں اس کے لابے سپائس میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹی سپون پیسیوی لال مچ 1 ٹی سپون کٹیوی لال مچ 1 ٹی سپون حلدی اور 1 ٹی سپون پیسیوی کالی مچ پیسیوی بلکہ کٹیوی کالی مچ اور یہ ہے 1 ٹی سپون جنجر پاوڈر یعنی سونٹ کا پاوڈر اور 1 ٹی سپون اس میں جائے گے کسوری مچ اور جو سپائسی سے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ لی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں اوائل میں نے دو کھانے کے چمچ پین میں ڈال دیا ہے گرم ہو رہا ہے اور اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں یہ سابت مسالیا سابت گرم مسالیا جس میں دارچینی اور بڑی الائچی ہے اس کو ذرا سا کرکڑا لیتے ہیں ساتھ ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں پیاس دو عدد میں نے پیاس لیے تھے اس کو میں نے رفلی چوف کر لیا تھا پیاس کو ہم کر لیں گے یہ در فرائے اس کو ہلکا سا پنکش کلر دینا ہے بہت زیادہ اس کو فرائے نہیں کریں گے کہ بلکل اس کو گولڈن نہیں کرنا ساتھ ہی اس میں میں یہ ڈال رہی ہوں یہ سابت لال مرچے اور سبت مرچے بہت اچھا سا اس کا فلیور ایڈ ہو جاتا ہے پیاس کو میں نے سوٹے کر لیا اب اس میں میں ڈال رہی ہوں لیس ای اڈر کا پیس ایک کھانے کا چمچ میں نے لیس ای اڈر کا پیس لیا ہے بس ارموست 30 سکن کے لیے اس کو سوٹے کریں گے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور ساتھ ہی اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور پھر اپنے سپائٹرز ایڈ کریں گے وہ جلدی سے بن جاتی ہے آپ نے بس اس کے انگیڈر سپریڈ کرنے ہیں اور پھٹا پھٹیا جار ہو جاتی ہے بیس کو کھیما میں نے لیا تھا 800 گرامز وہ اب اس میں ڈال دیتے ہیں جوال دیتے ہیں کھیما کو ہم پھرائی کریں گے اس کا کلر چینج ہو جائے اور ساتھ ہی ہم اس کے سپائیسیر پے اچھ کرتے جاتے ہیں نمک لال مرچ حلدی کٹی لال مرچ کالی مرچ سونچ زیرا اور خوشتھنیاں کٹا ہوگا یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور بس اب اس وقت زرا سا ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تاکہ اکھیمے کا کرش چینج ہو جائے اور یہ پانی نظر آ رہا ہے یہ اس میں ہتم ہو جائے اب اس میں ایک سے دے دیں ٹومیٹو پیوری اس کے اندر میں ٹومیٹو پیوری ڈالا ہے اور اگر آپ ٹومیٹو یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو دس نٹ کے لئے کور کریں اگر آپ ٹومیٹو پیوری یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر ایک گلاس پانی اور ڈالیں اور اس کو آپ کور کر دیں آپ تاکہ کیما جو ہے وہ اچھی طرح سے گلج ہے اور اس کو ہم پکنے کے لئے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے آدھے گھنٹے کے لئے ہم میں اسے کور کر رہی ہوں اتی دے میں ہمارا سارے انگیڈینٹ مکس اپ ہو جائیں گے اور ہم نے سارے انگیڈینٹ ڈال دیں سوائے کسوری میتھی کے اور گانشنگ کے لئے جو ادھرک اور دھنیا رکھا ہے تو ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے پانی کافی حد تک خوشک ہو گیا اس کے اندر میں ڈال دیں ہوں یہ ون ٹیبل سپون کسوری میتھی اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہیں اور اس کو بھون لیتے ہیں کیمہ کو اس وقت تک اس کا آئل دو ہے بلکو سپریٹ ہو جائے کیمہ بہت اچھی سے بھون لیا ہے اور اب اس کے اوپر میں میں گارل شنگ کے لئے یہ ادھرک ڈال رہی ہوں اور دھنیا دو منٹ کے لئے اس کو میں دم پہ رکھوں گے اور اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا اور آلموست یہ ریڈی ہے میں آپ کو پھر اس کی فائنل لوک دکھاتی کھڑا مسالہ بیف کیمہ کراہی تیار ہو گئی ہے بہت آسان سے اس کی ریسپی اور چھٹ پر بن جاتی ہے اگر آپ کو بھی ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی